سیدے بلد آدم و خیر الانا اس پہلا کھو دود اس پہلا کھو سلا اب صرف ایک خطاب خاص بچا ہوا ہے اس کے بعد دعا ہوگی اس کے بعد عشاء کی نماز باجمات ادا کی جائے گی اور پھر تمام طلبہ کے لیے شیرینی کا بھی انتظام کیا گیا ہے آئیے امہ دعوت دینے لگا ہوں اس شخصیت کو اس نے اس جامعہ کی ترقی کے لیے بہت سے مسائب برداشت کیے اور بلکہ دور دراز کے نہیں اسی علاقے کے واشندوں نے بہت سے باتیں کہی لیکن حضرت ایک جبل من جبال الاستقامت کی طرح ڈٹے رہے میری مراد مفقر قوم و ملت جمعیت علماء مہاراشترہ کی روح روا جمعیت علماء مہاراشترہ کی جان ہندوستان کے عظیم خطیب جو ہم طلبہ پر اتنے مشفق اور مربی ہے کہ سفر میں ہو تب بھی ہماری فکر کرتے ہیں حضر میں ہو تب بھی ہماری فکر کرتے ہیں وقت با وقت ہمیں درس و تدریس کے ہمیں درس دینے کے لیے تشریف بھی لاتے ہیں وقت کا کوئی یہ نہیں دیکھتے کہ رات ہے صبح ہے شام ہے جمعہ رات ہے جمعہ میں ہر وقت اس فکر میں رہتے ہیں کہ طلبہ کس طرح علم سیکھ لے اس علم سیکھ لے اس طرح فکر کرنے والی وہ عظیم شخصیت میری مراد مفقر قوم و ملت صدر المدرسین جامعہ غازہ جمعیت علماء مہاراشترہ کے جنرل سیکریٹری استاذ الاساتذہ استاذی المکرم حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی دامت بارکاتہم العالیہ ہے حضرت تشریف لائے اور ہم طلبہ کو نصیحتوں سے نوازیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلیہ وآصحابہ اجمعین اما بعد عزیز طلبہ مختلف اساتذہ کرام سے بہت ہی قیمتی نصیحتیں آپ حضرت سن چکے کچھ باتیں میرے دہن میں ہیں وہ میں اس موقع پر آپ سے کہنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو علم کی نسبت عطا فرمائی ہے اور تعلیم و تعلم کا جو مشغلہ ہمیں عطا فرمایا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من يريد اللہ بہی خیرن يفقهو فی الدین اللہ جس کے ساتھ بہت بڑی بھلائی خیر عظیم کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ بوجھ اور علم دین عطا فرماتا ہے ہمارا اور آپ کا اس مدرسے میں جمع ہونا یہ محض ایک اتفاق نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے اس نے ہم سب کو اپنے دین کے لئے منتخف فرمایا ہے اپنے دین کے علم کے لئے منتخف فرمایا ہے حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ جن کا نام آپ اپنے اسباق میں سنتے رہتے ہیں ان کے انتقال کے بعد ایک شخص نے ان کو خواب میں دیکھا ان سے پوچھا آپ کے اوپر کیا گدری تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے طلب کیا اپنے سامنے کھڑا کیا اور مجھ سے فرمایا محمد اگر تم کو عذاب دینا ہوتا تو میں تمہارے سینے میں اپنا علم نہ رکھتا یہ واقعہ صاحب در مختار نے مقدمے میں ذکر کیا ہے اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کا مقام کیا ہے آپ کا مرتبہ کیا ہے آپ اپنی قدر پہچانیے ایک بات دوسری بات جو مجھے آپ سے کہنی ہے وہ یہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علی کا تذکرہ ہے انہی کی ایک تقریر جو انہوں نے طلبہ کے سامنے فرمائی تھی ان کا یہ ارشاد تھا کہ جب طالب علم مدرسے میں آتا ہے اور اپنے داخلے کا فارم پر کرتا ہے تو وہ گویا اللہ سے ایک معاہدہ کرتا ہے وہ معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ میں علم دین حاصل کروں گا علم دین حاصل کرنے کے بعد اس کے جو تقادے ہیں پہلے پہلے خود اس پر عمل کروں گا اور پھر اس علم دین کو اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچاؤں ہوگا تو ہمارے پڑھنے پڑھانے کا یہی مقصد ہونا چاہئے ہم علم دین ان دو مقصد کے لئے حاصل کر رہے ہیں پہلا اور سب سے بڑا مقصد ہے کہ علم دین حاصل کر کے ہم اس کے تقادوں پر مکمل طور سے عمل کریں اور دوسرا مقصد کہ اس علم دین کو ہم دوسروں تک پہنچائیں گے اس کی تبلیغ کریں گے اس کی نشر و اشاعت کریں گے یہ بھی ایک بڑا مقصد ہے علم دین کا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت ہے کہ ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ کی ان مجلسوں کو برپا کرنے تو یہ مقصد آپ ہمیشہ ترو تازہ رکھئے اور پھر تیسری بات یہ کہ جب علم دین حاصل کرنے کیلئے آپ مدرسے میں آئیں گے اس وقت بھی آپ کو تان تنقید کا نشانہ بننا ہوگا لوگوں کی کروی کسیلی سننی ہوگی آپ زکاة کی روٹیاں توڑتے ہیں یہ بھی سننا ہوگا آپ لوگوں کی زکاة ان کے صدقات پر پلتے ہیں یہ بھی سننا ہوگا اس کے بعد علم دین حاصل کرنے کے بعد جب آپ میدان میں نکلیں گے دین کا کام کرنے کے لئے علم دین کی نشر و اشاعت کے لئے تب بھی یہ تانے آپ کو سننے پڑیں گے یہ برداش کرنا پڑے گا اس مجاہدے سے آپ کو گزرنا ہی ہوگا اگر آپ اس طرح کے مجاہدات سے گزرتے ہیں تو ایک طرح کی آپ صحیح سمت میں جا رہے ہیں اور اگر ہر زبان پر آپ کی تعریف اور توصیف ہو صرف آپ کی مدہ سرائی کرنے والے لوگ ہوں تو فکر مند ہونے کا وقت ہوتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ کہیں کوتہ ہی تو نہیں ہو رہی ہے مجھے یاد پڑتا ہے یہاں سے کاکوری سے ایک رسالہ نکلتا تھا مولانا عبدالعالی صاحب اس کے ایڈیٹر تھے البدر نام سے پتہ نہیں اس وقت وہ نکل رہا ہے کی نہیں نکل رہا ہے اس میں ایک مرتبہ مولانا عبدالعالی صاحب مدد ذلہ العالی نے حضرت قاری سید صدیق احمد باندوی رحمت اللہ علی کا ایک قول کہتے تو مولانا اور دوسرے اساتذہ نے حضرت کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں لیکن لوگوں کی زبانیں ہیں کی ترہ ترہ کی باتیں ہمارے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں تو حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علی نے فرمایا یہ اتمنان کی چیز ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں انبیاء کو کروی کسیلی سننی پڑی ہے تو علماء کو بھی سننی ہی ہوگی اگر اس کے برخلاف ہوتا ہے تب فکر کی بات ہے بخاری شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ سونا اللہ کے رسول صلی اللہ علی کی خدمت میں پیش کیا کہیں سے آیا ہوا تھا اور اسی مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علی نے صحابہ میں چار صحابہ میں تقسیم کر دیا کچھ لوگ کھڑے ہوئے وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول ہم اس کے زیادہ حق دار تھے ایک تو کھڑا ہوا اس نے کہا اتق اللہ یا محمد اتق اللہ اے محمد اللہ سے ڈر وہ کس سے کہہ رہا ہے امام المتقین سے کہہ رہا ہے اے محمد اللہ سے ڈر آپ نے فرمایا اگر میں اللہ سے نہیں ڈروں گا تو کون ڈرے گا مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کون ہے اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے دین کو پہنچانی کے سلسلے میں میرے اوپر اعتماد کیا اور تو مال کے چند سکھوں کی تقسیم میں میرے اوپر اعتماد نہیں کر رہا ہے تو جب آپ کے ساتھ یہ حالات پیش آئے ہیں تو میرے بچوں یاد رکھو طالب علمی کے زمانے میں بھی اس طرح کے حالات سے سابقہ پڑے گا اور طالب علمی کے بعد جب آپ علم دین کی اشاعت میں دین کی تبلیغ میں آگے نکلیں گے تو وہاں بھی ان حالات کا آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا یہ حالات پیش آئیں گے سبر اور مجاہدے کی زندگی طالب اسی طرح ایک بات اور ذہن میں آئی کہ آپ ابھی سے یہ فیصلہ کر لیجئے کہ علم دین حاصل کرنے کے بعد انشاءاللہ علم دین کی خدمت میں ہی زندگی گزارنی ہے کوئی اور مشغلہ اختیار نہیں کرنا ہے علم دین ہی کی نشر اشعاط میں اپنی زندگی گزارنی ہے حضرت ربیعہ ابن عبد الرحمن جن کو ربیعہ الرائے کہا جاتا ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ نے ان کا ایک قول نقل فرمایا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی جسے اپنے دین کا علم اطاف فرمائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو زائے نہ کرے حضرت امام مالک اس کی تشریح یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے علم دین حاصل کرنے کے بعد علم دین کی نشر و اشاعت کے بجائے کوئی اور مشغلہ اختیار کر لیا اور علم دین کی نشر و اشاعت سے اپنے آپ کو الگ کر لیا تو گویا اس نے اپنے آپ کو زائے کر دیا تو یہ جذبہ آج ہی سے رکھئے کہ علم دین حاصل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آگے چل کر علم دین کی نشر و اشاعت کا کام بھی ہم کریں گے اور ایک چیز اور اپنے ذہن میں جمع لیجئے کہ جب بھی آپ کو کہیں بھی درس و تدریس کا موقع ملے اور آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں تو ایک ہی بات کہیے دین کی خدمت کا کام کر رہا ہوں ملازمت کر رہا ہوں نوکری کر رہا ہوں نہیں دین کی خدمت کا کام کر رہا ہوں اس سے بڑی دین کی خدمت کیا ہوگی جن مقاصد کی تکمیل کے لیے اللہ رسول صلی اللہ حدیث پڑھتے ہیں تفسیر پڑھتے ہیں اور وہ تمام علوم جن کو علوم آلیہ کہا جاتا ہے لیکن مقصد ان سے قرآن و حدیث کو سمجھنا ہوتا ہے تو وہ بھی اس میں داخل ہوتے ہیں یہ سب تعلیم کتاب و حکمت کے زمرے میں آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ سلم کی بیعصد چلاوت آیات تعلیم کتاب و حکمت اور تذکیئ قلوب ہے یہ کام تو مدلسوں میں ہو رہا ہے ایک غلط فہمی اور پھیلائی جاتی ہے اور بعض لوگ دریدہ دہن ہوتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں ارے مولانا لوگ کیا کام کرتے ہیں وہ تو پڑھاتے ہیں تو تنخواہ لیتے ہیں تنخواہ لینے سے کیا دین کا کام دین کا کام نہیں رہ جاتا مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے تنخواہ نہیں لی تھی جب مذاہر علوم میں وہ پڑھایا کرتے تھے مذاہر علوم میں وہ پڑھاتے تھے اور تنخواہ لیتے تھے مولانا خلیل احمد صاحب ان کے شیق جو تھے وہ مذاہر علوم میں تھے وہاں تنخواہ لیتے تھے تو تنخواہ لینا یہ اخلاص کے منافی نہیں ہے اور اسی طرح سمجھ لیجئے کہ تنخواہ نہ لینا یہ بھی یقینی طور سے اخلاص نہیں ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کام کر رہا ہو اور کچھ معاوضہ نہ لے رہا ہو لیکن اس کے اندر اخلاص نہ ہو آخر وہ حدیث جس میں تین آدمیوں کو بلائی جائے گا شہید کو مالدار کو اور عالم کو انہیں کس بنیاد پر جہنم میں ڈالا جائے گا اسی بنیاد پر نہ کہ وہ معاوری کے لئے دنیا میں یہ سارے کام کر رہے تو یہ تانہ بھی سننا پڑے گا آپ کو لیکن ان تانوں سے گھبرانا نہیں ہے یہ تو ہمارے لئے ایک تمغہ ہے ہمارے لئے ایک عزاز ہے اگر لوگ ایسا کہتے ہیں اس لئے میرے دوستو جو کچھ آپ نے اپنے اسادزہ سے نصیحتیں سنی ان پر بھی عمل کیجئے اور میرے ذہن میں منتشر طور سے جو چند باتیں آئی وہ میں نے عرض کر دی اللہ سعالہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق حطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب سیدے غلد آدم خیر الانا اس پہلا کھون دود اس پہلا کھون سلا